بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج ہم بہت ہی مزیدار اور چٹپٹا لچھا پیاز سیلڈ کی ریسی پی بنائیں گے تو ریسٹورنٹس میں ملنے والا یہ مہنگا پیاز کا لچھا جو سیلڈ ہے یہ آپ کو بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم پیسوں کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں ایک دوہ بنا لیے تو بار بار آپ اس کو بنانے کا دل کر رہے تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سپائسی چٹپٹا لچھا پیاز بنانے کے لئے تین میڈیم سیلڈ کے پیاز ہیں پیاز کو ہم نے دھوکے صاف کے لئے اس کو چھیل لیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ایک باول ہے ہم نے تھنڈا پانی لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے پیاز کی کٹنگ کرنی ہے پیاز کو اس طرح ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹ لینا ہے تو اسی طرح پیاز کو اسی طرح راؤنڈ شیپ میں کٹتے رہیں گے اور اسی طرح پانی میں اس کو ڈالتے رہیں گے تو دوستو آج ہماری ریسی پی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے ویڈیو کرنے سے دیکھے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ انہوں نے تمام ویڈیوز آپ ملتی رہیں تو اسی طرح اس پیاز کو آپ سلائسر کی مدرس سے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہمارے پیازیں بہت ہی باری کٹیں گے لیکن اسی طرح چاکو سے کٹ لیں تو اس سے ہماری سلات بہت ہی زبدست بنیں گے لچھے بہت اچھے بنتے ہیں تو اگر آپ بھی اس لچھا پیاز کو اسی طرح بناتے ہیں اگر دال سبزی ہو جائے پلاو بریانی ایک دوہ اس کو بنائیں گے تو آپ کا موں کا ذائق ہی بدل جگہ آپ اس کو روز بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو اسی طرح سارے پیاز کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کے لچھوں کو ہم کھول لیں گے اس کو ہلکا سے اس طرح ہلائیں گے بعد میں اس کو ہمیں ہلکی ہاتھوں کی مدد سے اس کے لچھے کھول لیں گے تو سارے لچھے کھول لیں کے بعد اس کو پانی میں چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لئے دس منٹ سے اس طرح ہی جو ہمارے پیاز کی جو لچھا پیاز ہے بہت ہی کرنچی بنے گا تو یہاں پر پیاز کو ہم نے دس منٹ کے لئے پانی میں چھوڑ دیا تھا آپ نے ایک خیال کرنا ہے جو پانی آپ نے استعمال کرنا ہے یک تھنڈا ہونا چاہیے تو دس منٹ کے بعد پیاز کو اس میں سے نکالنا ہے ایک سٹینم میں شفٹ کریں گے سارا پانی اس میں سے ہم نے نکال دینا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک ٹیشو پیپر کی میسیج کو ہلکے ہاتھوں سے اس طرح ڈرائی کرنا ہے تاکہ جو ایکسٹر پانی وہ نکل جائے تو پیاز کی یہاں پر ہم نے ڈرائی کر لیا اسی کے ساتھ ہم نے ایک باؤ لیا اس میں وان ٹیبل سپون آولیو آئیل کا استعمال کریں گے زیتون کا تیل بہت ہی ہیل دی ہوتا سیلڈ میں اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھیا تھا یا اس کے ساتھ آپ کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون یہاں پر لیں گے کالا نمک حازمے کے لئے بہت ہی اچھا تیسٹ بہت زبدست بنے گا تو اس کا ضرور استعمال کیجئے گا اسی کے ساتھ ہاف ٹیسپون یہاں پر میں نے کشمیری لال مرچ لی ہے آپ اسی یہاں پر سوکھی لال مرچ لے کے اس کو روست کر لیں روست کرنے کے بعد اس کو کرش کر لیں وہ اس کے اندر میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہاف ٹیسپون لیں گے چاٹ مسارہ جسے ہمارا جو لچھا پیاز ہے بہت ہی چٹ پڑا بنے گا تو چاٹ مسارہ اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا تو کشمیری لال مرچ کا تیکھا پن کم ہوتا ہے یہ کلر کے لئے استعمال ہوتی ہے جو ہماری سیلڈ ہے دیکھنے میں بہت ہی خوبصوری لگی ہے آپ اس کو سکیپی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ون فور ٹیسپون ہم نے کالی مرچ لینی ہے اس کو ہم نے تازہ پیس لینا ویسکندر ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی زبدست ٹیسٹ بنے گا ساتھ میں لیمون جوز ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون آپ نے یہاں پر فریش لیمون لینا اس کا جوز نکال لینا ویسکندر ایڈ کر لیں گے اسی کے ساتھ ون ٹیسپون لیں گے سفیس سے رکھے گا آپ سفیس سے رکھے گا استعمال ضرور کیجئے گا اس سے بھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے ساتھ میں ہاف ٹیبل سپون لیں گے چلی ساؤس کا تو یہاں پر اس کو سپائسی بنانے کے لئے سبزمیرچ لیں گے سبزمیرچ کو باری کاٹ لیں گے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر ان ساری سپائسیز کو ہم نے بہت اچھی طرح مکس کر لینا ہے اسی طرح آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق ان ساری سپائسیز کو کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان ساری سپائسیز کو ہم نے پیاس کے جو لچھے بنانے ہو تو اس کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے تو ایڈ کرنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے ساتھ میں بری کٹا اور سبز دھنیاں ایڈ کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لئے فریج میں رکھتے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ چل ہو جائے تو ماشاءاللہ بہتی مزدار چٹ پڑا لچھا سیلڈ ہم نے بہتی آسانی سے بنا لیا ہے ایک دوہ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اب اس کو پلاو بریانی یا دال سبزی کے ساتھ کھائیں ساری اس کی ریسپی بہت پسند کریں گے امید آج کی ریسپی آپ پسندے کے ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ